اپیل آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ چال سا ایک دو تین یہ ہم کل پڑھ لیں گے آج ہم اپیل پڑھتے ہیں چال سو تین امپورٹنٹ ہے اس کو ہم اچھی طرح پڑھیں گے لیکن آج ہم ایک ٹپک کرتے ہیں اپیل کا کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ میڈا وہ بھی پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے آج میں چاہر ہوں کہ ہم اپیل ایک ہی ٹپک کریں اور اس کو کمپلیٹ کریں کہتا ہے unless otherwise provided نو اپیل شہل لائی مطلب جو اس کوڈ میں یا کسی اور کوڈ میں بتایا گیا ہے کہ اپیل بنتی ہے تو اپیل ہوگی ورنہ کوئی اپیل نہیں ہے ٹھیک ہے کہتا ہے نو اپیل شہل لائی فرام اینی ججمنٹ اور آرڈر دونوں اپیلیبل آرڈر بھی ہے جیسے آپ کا ایک سو ٹھارہ اپیلیبل ہے آپ کا دو سو ایک سو بائیس اپیلیبل ہے آپ کا ایٹی نائن اپیلیبل آرڈر ہے اس میں جو آرڈر ہوگا کوٹ اس پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں نو اپیل لائی فرام اینی ججمنٹ آرڈر آف کریمنل کوٹ ایکسپٹ ایز پروائیڈر بائی دس کوٹ مطلب جو اسی کوٹ میں بتایا گیا ہے مطلب سی آر پی سی میں جہاں پہ بتایا گیا ہے اس پہ آپ کی اپیل ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا ایک سوٹھارہ آرڈر جو ہیں ایک سوٹھارہ سیکشن ایک سوٹھارہ کا آرڈر جو ہوگا وہ اپیلیبل ہے ایٹی نائن کا اپیلیبل ہے آپ کی آگے جو اور بھی ہیں وہ سارے اپیلیبل ہیں اسی طرح کہتا ہے جاجمنٹ جیسے آپ کی کنوکشن ہے وہ بھی اپیلیبل ہے آپ کی جو آگے ہم پڑھتے ہیں اس میں بتایا گیا اپیل وہاں پہ ہوگی جو سی آر پی سی میں بتایا گی ہے ان کیسز میں اپیل ہوگی یا آئینی آدھر اللہ فاردی ٹائم بیئنگ نفوس آئینی آدھر اللہ میں کہنا جاتا ہے آپ کا جیسے یہ سی این ایس ہے سی این ایس میں بھی اپیل کر بتایا گیا ہے اب اسی طرح جیمنال جستس ایکٹ ہے اس میں بھی اپیل کا بتایا گیا ہے کسی اور ایسے کہیں پہ ہوں گی تو اپیل ہوگی ورنہ اس کے علاوہ کہیں پہ اپیل نہیں ہوگی ان کے علاوہ کہیں پہ بھی اپیل نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا جو اپیلیبل یاٹرز ہیں وہ آپ لکھ لیں جو چار سو پانچ کے تحت ہے چار سو چھے چار سو چھے سیکشن دو سو پچاس پانسو چودہ پانسو سترہ پانسو پندرہ یا پانسو چوبیس پانسو باسٹھ یہ آپ کے آٹرز ہیں جو کہ اپیلی بل ہیں چار سو چھے چار سو پانچ چار سو چھے میں اب یہ میں آپ کو پکچر بنا کے بھی دوں گا اگر سنٹینس بھی ہے یہ ڈیٹیل بتائی گئی ہے یہ میں سارے بتانے بھی لگ جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا یہ میں آپ کو نا پکچر بنا کے بھیجوں گا تھوڑی دیتا سر بے ہی دیجیگا ہم پرے نوٹ کر لیں گے بعد ہاں وہ میں آپ کو پکچر اچھی بنا کے بھیج دوں گا یہ بہت اچھی مطلب اس میں ایک منٹری دی گئی ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہوئے سارے کچھ ٹھیک ہویا سمپلی جو پانسو چار سو پانچ ہے چار سو چار اس میں یہ بتائے گیا کہ جو سی آر پی سی میں جو پرویینز بتائی گئی ہے اپیل والی وہیں پہ اپیل ہوگی یا کسی اور ایکٹ میں اپیل بتائی گئی ہے تو وہیں پہ ہوگی ورنہ کوئی اپیل نہیں ہے آگے چار سو پانچ کہتا ہے اینی پرسن ہوس اپلیکیشن انڈر ایٹی نائن فاردی ڈیلیوری آف پاپرٹی آر پروسید آف سیل دیر اف آز بین ریجیکٹی میں اپیل ٹو دی کونٹ وچ اپیل آرڈرنیلی لائی پرام دی سنٹینس آف فارمار کونٹ دیکھیں کہ اب یہ جو آرڈرنیلی لی ہے یہ دیکھیں اس پہ آپ خوکس کریں کہتے کہ نیسر صاحب آپ کا جو اٹیچمنٹ ہے پراپرٹی سیشن کورٹ بھی کر سکتی ہے سیشن جاج کر سکتا ہے نا مجیسرکار مجیسٹریل تین سو دو میں سیشن کورٹ کرے گا اسی طرح آپ کا جو مجیسٹریلل ٹرائل ہے تین سو اسی میں مجیسٹریٹ کرے گا ٹھیک ہے پراپرٹی اس نے کس کی اٹیچ کی ایکیوزڈ کی اب ایکیوزڈ کی پراپرٹی اٹیچ کی ساتھ اس کے بھائی کی بھی پراپرٹی اٹیچ کر لی اب بھائی اس کا اپلیکیشن دیتا ہے کہ میری پراپرٹی ایٹی نائن کے طاعت ریسٹور کی جائے وہ نیڈ ریسٹور کرتے ہیں یا کیوزڈ اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اپیل کہاں پہ ہوگی اس سیکشن کے طاعت ایٹی نائن کے آرڈر کے خلاف اپیل ہوگی اور کہاں پہ ہوگی وہ بتایا گیا کہ جہاں پہ آرڈنریلی اپیل لائے کرے گی آرڈنریلی اپیل کیسے کہ آرڈنریلی اپیل کے بارے میں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو جیسے کہ وہ بتاتا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کی اپیل ہے تو وہ ہوگی آپ کی سیشن کورٹ میں اگر سیشن کورٹ کی اپیل ہے تو وہ ہوگی ہائی کورٹ میں سیشن کورٹ نے آپ کی اپلیکیشن خارج کی ٹھیک ہے ایٹی نائن کی اس کی اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل آپ کی جو اپیل ایٹی نائن کی خارج کی مجسٹریٹ نے اس کی اپیل ہوگی سیشن کورٹ پہ ٹھیک ہو گیا ایٹی نائن اپیلیبل ہے اور اس کی اپیل وہی پہ ہوگی جہاں پہ باقی سنٹینس کی اپیل لائے کرے گی مجسٹریٹ نے اپیل خارج کی ریجیکٹ کی وہ اپلیکیشن ایٹی نائن کی ریجیکٹ کی تو سیشن کورٹ میں اپیل ہوگی سیشن کورٹ نے اپیل ریجیکٹ کی تو ہائی کورٹ میں ہوگی ٹھیک ہویا یہ تھا آپ کا چاس پہنچ آگے چاس اچھے کہتا ہے اپیل فرم آرڈر ریکوزٹ ریکوزیٹنگ شور سکیورٹی ٹو بھی کیپ اینڈ پریس آف گوڈ بیہیویر جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے سیکشن آپ کا ایک سو چھے سے ایک سو دس تک سیکیو فر گوڈ بیہیویر یا کیپنگ پیس کے لیے جو سکیورٹی لی جاتی ہے وہ بھی جو آرڈر ہوگا ایک سو اٹھانہ کے تاعت وہ بھی آپ کا اپیلی بل ہے ایک سو چھے ایک سو سات ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو دس میں شوکاز دیا جاتا ہے کہ کیوں نہ آپ کو کہا جائے کہ آپ سیکیورٹی دیں ایک سو آٹھ میں آپ کی اپیل ایک سال ایک سال تک مانگ سکتا ہے باقی ایک سو چھے سے ایک سو دس تک تین سال تک سیکیورٹی مانگ سکتا ہے ایک سو بارہ میں آٹر ہوتا ہے انٹائرم آٹر ہوتا ہے وہی اس کے بعد ایک سو سترہ میں انکوائری ہوتی ہے ایک سو اٹھارہ میں اگر پروو ہو جاتا ہے کہ ہاں جی باقی یہ پسند اس سے وہ پیس کو ڈسٹربیلز ہو سکتی ہے تو کوٹ اس کو کہے گی ایک سو اٹھارہ کے تاتھ کہ آپ سیکیورٹی دیں اس ایک سو اٹھارہ کے آٹر پہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ایک سو اٹھارہ کے آٹر پہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں کہاں پہ اپیل فائل کریں گے کوٹ اپسیشن میں کیونکہ یہ ساری پروسیڈنگ آپ کی مجیسٹریٹ کیوں گی کہتا ہے اینی پسند ہو ہیز بین آرڈرڈ بائی مجیسٹریٹ انڈر سکشن ایک سو اٹھارہ ایک سو سترہ میں انکارڈی ہوئی ایک سو اٹھارہ میں آرڈر کا دیا کہ آپ سیکیورٹی دیں فائل کیپنگ پیس آر فائل گوڑی بیگر میں اپیل اگنس سچ آرڈر تو دی کوٹ اپ سیشن کہ اپیل کہاں پہ ہوگئی سیشن آگے کہتا ہے کہ ایک سو اٹھارہ کا جو آٹر ہوگا اس میں تو اپیل ہوگی ایک سو تیئیس میں جو آٹر ہوگا اس میں کوئی اپیل نہیں ہوگی ایک سو تیئیس کا سب سیکشن دو اور سب شن تین اے اس میں اپیل نہیں ہوگی اب ایک سو تیئیس کا ایک سو تیئیس کا سب سیکشن دو یا تین کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کو مجسٹریر نے کہا کہ اپیل ایک سو تیئیس کا دو جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مجسٹریر نے کہا کہ آپ شورٹی دیں شورٹی نہیں دیتے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم opportunity 겠죠 نہیں دیتے پھر وہ پروسیڈنگ دے دیتا ہے سیشن جارجی کو اور وہ آپ کو آرڈر کرتا ہے کہ آپ سیکیورٹی دیں اسی طرح 123 کا 3A میں یہی بتایا گیا کہ اگر پھر بھی سیکیورٹی نہیں دیتا تو جتنی دیر کے لیے سیکیورٹی مانگی گئی ہے اتنی دیر تک وہ سیشن جارجی کہہ سکتا ہے کہ اس کو ڈیٹین رکھا جائے اس کو ڈیٹین کیا جائے اس کو ریسٹین کیا جائے سپوز کہ اسے مانگی تھی ایک سال کے لیے شیورٹی نہیں دیتا تو وہ سیشن جج جو ہے 123 کا سبسکن 3A اس کے تحت اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایک سال تک اس کو ڈیٹین میں رکھا جائے اس آرڈر کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس آرڈر کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی چاہ سا چھے شیورٹی نہیں دیتے تو ان کو ڈیٹین کیا جائے گا یہ کونسے سیکشن میں ہے سیکشن 123 میں جی بڑا 123A اس آرڈر کے خلاف کوئی اپنے مائے کا آف کھا دے آگے جی آپ کا چاہ سچے اپیل فرم آرڈر فیوزنگ تو اکسیپٹ آر آر ریجیکٹنگ سیکیورٹی ٹھیک ہے اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ شوٹی لے ہیں سامٹم دیکھیں کہ اپیل کے اندر یا کسی بھی شیورٹی کے آپ آرڈر پڑھیں تو کوٹ منشن کرتی ہے and the according to above discussion the bail petition is accepted subject to two local شیورٹی two local شیورٹی local شیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی ڈسٹرک کے ہونے چاہیے اب لاہور میں آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی آپ لے آتے ہیں ایک پیشاور کے بندے گی تو اس پہ کوٹ ریجیکٹ کال سکتی ہے کیونکہ کوٹ نے تو کہا ہے کہ local شیورٹی لے آئیں ٹھیک ہے اگر local نہیں کہتی تو پھر کوئی بھی آپ لے آئیں ٹھیک ہے اگر mention کر دیتی ہے تو پھر وہ آپ کو ریجیکٹ کال سکتی ہے اسی طرح کہتا ہے کہ آپ کو شیورٹی کو یا تو کوٹ accept کرنے سے نکار کر دیتی ہے یا accept کر لیتی ہے لے لیتی ہے شیورٹی لیکن بعد میں وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ appeal فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے any person accreed by order of refusal to accept or rejecting a shorty under 122 ایک سو بائیس میں آپ کا یہ magistrate کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ وہی proceeding ہو رہی ہے proceeding for good behavior ٹھیک ہے ایک سو بائیس میں magistrate آپ کی شیورٹی ریجیکٹ کا دیتا ہے تو اس کے against آپ اسی اٹر کے against آپ appeal فائل کر سکتے ہیں کہاں پہ to court of session ٹھیک ہو گیا آپ کا 122 بھی appeal ہے آپ کی شیورٹی ریجیکٹ کی گئی ہے یا accept نہیں کی گئی تو اس پہ آپ appeal ہو سکتی ہے سر ایک question تھا جی ملک صاحب سر اگر اس میں وہ بالکل صاف صاف لکھا ہو کہ آپ جو ہے local area کی شیورٹی لے کر آئیں تو پھر بھی اگر بندہ وہ local area کی شیورٹی لے کر نہیں آتا تو اگر اس کو مجھے straight ریجیکٹ کر دیتا ہے جب کہ اس نے پراپر لکھا ہوا تھا تو اس کے بعد ریجیکٹ کر دیتا ہے کیا اس کے گینس بھی appeal ہو سکتی ہے یا اس پہ نہیں ہو گی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے آپ کو شیورٹی ریجیکٹ کی جاتی ہے تو آپ appeal فائل کر سکتے ہیں مطلب اگر لکھا بھی ہے کہ آپ local area کے لئے اگر نہیں بھی مانتے تو آپ اس پہ پھر بھی appeal کر سکتے ہیں وہ پھر اس ground پہ لے گا کہ میں دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس local بندہ کو نہیں ہے لیکن جو بندہ ہے available وہ میں دے رہا ہوں appeal میں یہ ground لے گا ٹھیک ہو گیا آگے آپ کا appeal from sentence of assistance session جا کوئی نہیں گیا پنجاب میں نہیں ہے میرا خلی سندھ میں ٹھیک ہے کہتا ہے any person convicted of trial held by assistant session judge وہاں پہ آپ کا assistant session judge وہ سندھ میں section 30 ہے ٹھیک ہے are judicial magistrate special judicial magistrate are any person sentenced under section 34 may appeal to court of session اگر assistant session دے دیتا ہے وہ section 30 بنتا ہے تو اس کی appeal کہاں پہ ہوگی session court میں کہتا ہے provided that when any in any case assistant session judge especially empowered under section 30 سیکشن ایک سو چوبیس اے جی وہ کا سب ایک سو چوبیس اے کیا ہے اکسا موبین سب ایک سو چوبیس اے ایک سو چوبیس اے ہے آپ کی سیڈیشن بقاوت ٹھیک ہے اگر مجلسٹریٹ ایک سو چوبیس اے میں کنوکشن کنوکشن دیتا ہے کنوکشن کارڈر پاس کرتا ہے تو اس صورت میں آپ اپیل ہائی کورٹ میں کریں گے ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی سر یہاں پر جو یہ سپیشر مجلسٹریٹ آ گیا یہ سیکشن تھیرٹی کا مجلسٹریٹ ہے نا جی منا